دنیا سے محبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے کیا ہوا ہے ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے مال سے تو بڑی محبت کریں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالے کو بھول جائیں گے گناہوں سے تو پیار کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے مکانوں سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے میں حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا اللہ یہ ان کا تقوی تھا کوئی شریعت میں مسکرانا منع نہیں ہے یہ ان لوگوں کا تقوی تھا اور اب تو مذہر جی مسکرانے سے بڑی آگے گزر گئے ہیں آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا آپ نے فرمایا تو پول سے رات سے گزر گیا ہے اس نے اس کی حضور نہیں آپ نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں اس نے اس کی حضور نہیں آپ نے فرمایا پھر تو کیوں مسکران ہے یہ گفلت ہے اور غفلت غالے بیل بھول گئی ہم سارا کچھی ہم نے مرنا ہے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے ہم نے قبر میں جانا ہے ہم نے حشر میں جانا ہے ہم نے حساب دینا ہے ہم نے پول سے رات سے گزرنا ہے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہمیں ہمارے کیوں پر پوچھا جائے گا ہمیں اپنی رات کا حساب دینا پڑے گا ہمیں اپنے دن کا حساب دینا پڑے گا کہاں سے کمائیا کہاں پہ لگایا حساب دینا ہے لیکن کیا ہے فرمائے انکری میری امت پر وقت آنے والا ہے پانچ کو یاد رکھیں گے پانچ کو بھول جائیں گے پہلا فرمائے دنیا سے معبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے اور میں کہتا ہوں حضرت اس سے بڑی میں مسافر آدمی ہوں اور میرے اپنے گھر کا بھی یہی آل ہے اس سے بڑی دنیا سے دل لگانے کی اور بڑی کوئی دلیل نہیں ہوگی حضرت جہاں بیٹھ کے ہم نے پشاپ کرنا ہے جہاں بیٹھ کے ہم نے پکھانا کرنا ہے جہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے کیا کسی کسی ڈاکٹر نے نیا نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ واش روم میں میں کسی ٹیلے لگائیں گے تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا نہیں کیا ہوا ہے ہم نے دنیا سے دل لگا دیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے واش روموں میں حضرت جہاں لاکھوں کی ٹیلے لگیں گئی ہیں آج ہمارے واش روموں میں لاکھوں کی ٹیلے لگیں لیکن وہ قبر جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے بھئی یہاں کسی بیٹھے بندے کو قبر سے انکار تو نہیں ہے اگر اہد و چلو سے بھی کوئی بات کر لیتے ہیں مانتے ہو سارے کہ قبر میں جانا ہے پھر تیاری کیوں نہیں ہے جہاں کوئی اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے جہاں اگر اگلے لمحے کا پتا کوئی نہیں جہاں اتنا بھی پتا نہیں کہ آج رات بھی میں نے اس گھر میں سونا ہے کہ نہیں سونا حضرت اس کے لیے تیاری 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 لیکن جس کے لیے پکا پتا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو محبوب پہلے کیا فرما گئے دنیا سے مبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے حالا قرآن میں اللہ نے کہا تھا آخرت خیر والی بھی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے لیکن کیا ہوگا پھر آگے جی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَمْسَوْنَ الْحِسَابِ مال سے تو بڑی محبت کریں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے حضرت ابراہیم بن ادہم کو کسی بند نے ایک لاکھ درہم پیش کیے آپ نے لینے سے انکار کر دیا اس نے کہ حضور یہ حلال کی ہیں آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے حلال کی ہیں لیکن میں ایک لاکھ درہم کا حساب نہیں دے سکتا فرمایا کیا ہوگا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَمْسَوْنَ الْحِسَابِ مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے کس کا حساب بھی دینا ہے اور میں ادھر جی کسی کی بات نہیں کرتا اپنی کرتا ہوں اگر اس نے اس ویس کوٹ کا بھی پوچھ لیا نہ میں تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا ہے اس لیے بھائی دیان رکھنا پھر آگے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَمْسَوْنَ الْخَالِقَ مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالے کو بھول جائیں گے بیوی سے محبت بیٹے سے محبت بہن سے محبت ماں سے محبت باپ سے محبت بہن سے محبت لیکن جس نے سارا کچھ دیا اس کو بھول گئے اس کو بھول گئے حالا قرآن اس چیز سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنی اللہ اس بات سے اللہ کا رسول اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیٹے سے محبت نہیں کرنی آپ نے بیٹی سے محبت نہیں کرنی بلکہ وہ کہہ رہا ہے محبت سب سے کرنی ہے لیکن ہو کیا کہ ان سب کی محبت پر میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہو حضرت ہیں قرآن کا تقاضی یہ ہے قرآن ہرگیز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے محبت نہ کرو حضور کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر ہیں اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے بہتر ہوں بیویوں کے لئے بہتر ہوں یہ کبھی کئی نہیں آیا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنا لیکن قرآن کا تقاضی یہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کہہ رہے ہیں بیوی سے محبت کر لیکن نصابوں کی محبت پر میرے اور میرے محبو کی محبت غالب ہو جیسے یہ جب بدر لڑی گئی نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک صاحب زادے وہاں سے لڑے تھے کافروں کی طرف سے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نظور کی غلامی میں تھے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا ایک دن بیٹھے ہوئے جو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے تیر کی زاد میں تھے میں نے تیر چھوڑا بھی نشانہ لے کے لیکن کیا ہوا کفر پہ باپ کی محبت غالب ہو گئی میرا آتھ کانپ گیا یہ سامنے والد ہے تو آپ بچ گئے یہ ہے اسلام یہ اسلام یہ قرآن کا تقاضہ ہے یہ نہیں کہ بیٹے سے محبت نہ ہو جناب صدیق اکبر نے جواب دیا آپ نے فرمایا سنوئے تو کفر میں کچھا تھا اس لیے تیرات کانپ گیا نشانہ چوب گیا لیکن یاد رکھ ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچھا نہیں تھا اگر تو میری تلوار کی زاد میں آتا میں نے تری گردن اتار دیں نہیں تھی یہ نہیں کہ محبت نہ ہو لیکن یہ ہے ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو ان سب محبتوں پہ اس کی محبت ہے غالب ہو لیکن کیا ہوا وضور پہلے کہتے ہیں انکریب میری امت پہ وقت آئے گا یہ بھول جائیں گے اور میں کہتا ہوں حضرت جی یہی رستہ تھا جس کو ہم چھوڑ گئے لیکن حضور نبی علیہ السلام پہلے فرما گئے یہ مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے ہر چیز نال ود کی اللہ تے اللہ جو رسول نال پیار کرنا ہر چیز نال پیار کرنا ہر چیز نال پیار کرنا گناہوں سے تو پیار کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے پتر پوری کوشش کرنی ہے بچنا ہے لیکن جو ہو جائے تو معافی مانگ لائے میرے قیم صاحب رحمت اللہ ہی تعالیٰ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بابا جتو سیکل سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونے ہی ہونے ہے جتو سیکل سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونے ہے جتو گڑی سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر بس پینچر رہے ہیں نہ دیں فٹ تو وادہ پینچر لائے ہیں پینچر ہے پتر ہونے ہی ہونے ہے غلطی ہونی ہونی لیکن بس مان جائیے پتر اڑی ہونا اڑنا شیطان دا کم میں وہ تو غلطی کی تھی اللہ نے پوچھا وہ یہ کی کی تا ہی کہاں دے آنا خیر منہو ہڑ گیا گو غلطی نہیں منی ہڑ گیا کہاں دے آنا خیر منہو میں آدم لے اسلام نہ بہتر خلقتنی من نار و خلقتہو من تی ٹھیک ہے جی تو پھر کیا ہوا پھر گلے میں توکے لانے ڈال دیا گیا پتر قدی نہ اللہ آپ سب کو داڑی کی توفیق نائت فرمائے پتر جہاں نہیں نہ رکھی اڑیوں بھی نہ قدی کتے لیے کتے لیے فٹ مان جائیے میرا یہ موچھوں کا معاملہ ہے اللہ آپ میرے پاس بڑے دلائل ہیں تائمی تھے میں بھی نہیں رکھی آئے لیکن پتر مکدی بھی نہیں اڑیا کسی نہ جدو کسی نے کہا میں کہنا پائی غلطی ہے دعا کر اللہ معافی دے جاتے مان جائنا پتر اڑیوں نہ قدی قدی بھی توبہ استغفار اور پتر جو پائر کے حالات چل رہے ہیں جو معاملات ہیں ہمیں تو بڑی کسر سے استغفار کرنی چاہیے جسی نے حضرت سیدنا سفیان نے سوری سے پوچھا عرض کی حضور میں تصویر زیادہ پڑھوں کہ توبہ زیادہ کروں آپ نے فرمایا تو توبہ زیادہ کیا کر اس نے عرض کی حضور بجا آپ نے فرمایا کپڑا گندہ ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے سابون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے کپڑ بھی بڑے گندے ہیں اس کو توبہ کے سابون سے دھو تیرہ کرو حضرت اس کو توبہ کے سابون سے دھو تیرہ کرو حضرت لیکن محبوب نے کیا فرمایا انکری میری امت پر وقت آئے گا کیا ہوگا وَيُحِبُّوْنَ زُنُوبَا وَيَنْسَوْنَ تَوْبَا گناہوں سے تو بڑی محبت کریں گے توبہ کو بھول جائیں ہمیشہ یاد رکھنا پتر توبہ کا دروازہ آخری سانستہ کھل ہے لیکن پتر آخری سانستہ انتظار نہ کرنا جب وہ جائے اسی وقت توبہ کر لیں اور دوسری بات گناہ کر کے کبھی اڑنا نہیں تلیل نہیں دینی آگے سے مان جانا بھئی گلتی ہے اللہ مجھے معاف کر دیں اور پھر آخر میں حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں مکانوں سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے نہ بھولو نہ بھولو یاد رکھنا